موسیقی اور مقدس کتاب بائبل کی بے حرمتی مذہبی ادم پرداشت کے مسئلے اس کے نتائج اور جامع معاشرے کو فروغ دینے کے ممکنہ حل پر بات کروں سولہ اگست دوہزار تئیس کو جڑا والا کے قصبے میں ایک خوالناک واقعہ دیکھنے میں آیا جس نے پوری قوم کو چھنجوڑ کر رکھ دیا چرچوں کو جان بوجھ کر نظر آتش کیا گیا عیسائی برادری کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا اور عیسائی برادری کی مقدس کتاب بائبل کی بے حرمتی کی گئی اس گنون فعل سے نہ صرف مسیحی برادری کے مذہبی تقدس کو پامال کیا گیا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو بھی داگدار کیا گیا میں بحیثیت مسلمان اپنے مسیحی برادران سے شرمندہ ہوں اور اس گنون فعل کی سخت مضمت کرتا ہوں اور بحیثیت معاشرہ مذہبی عدم برداشت کی حقیقتوں کو بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں پرنس مذہبی عدم رواداری مختلف عقائد کے لیے قبولیت اور احترام کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے پاکستان میں جہاں شہریوں کی اکثریت اسلام پر عمل کرتی ہے مذہبی عقلیتوں کے حقوق کو پہچاننا اور ان کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے عدم برداشت، اکثر امتیازی سلوک، تشدد کی کاروائیوں، ظلم و ستم لوگوں کو پرامن طریقے سے اپنی عبادات سے روکنے اور اپنے عقیدے کے اظہار کی ازادی نہ دینے سے جنم لیتی ہے ایسے واقعات نہ صرف متاثرین کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ہماری قوم کی مجموعی ترقی اور اتحاد میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں جنہ والا کا واقعہ مذہبی عدم برداشت کے نتائج کی ایک واضح مثال ہے اس نے نہ صرف نشانہ بنائے گئے افراد اور برادریوں کو جسمانی اور جذباتی نقصان پہنچایا ہے بلکہ بینل قومی سطح پر ہمارے ملک کے امیج کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے اس واقعے نے ان لوگوں میں خموغصے اور تشویش کو جنم دیا ہے جو مذہبی ازادی اور انسانی حقوق کی قدر کرتے ہیں مذہبی عدم برداشت کو دور کرنے میں کتاہی نہ صرف متاثرین کو براہ راست نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ہماری قوم کے سماجی تانے بانے کو بھی ختم کرتی ہے فرنڈز مذہبی عدم برداشت کو سمجھنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان عوامل کا جائزہ لینا پڑے گا جو اس کے پھیلاؤں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان عوامل میں جہالت، تاثر، توہین رسالت کے قوانین کا غلط استعمال، تعلیم کی کمی اور معاشرتی دکیانوسی تصورات شامل ہیں اس کو تسلیم کرنا اور ان کا تدارو کرنا بہت ضروری ہے ایک روادار معاشرے کی تعمیر کے لیے معاشرے کے تمام افراد کے جانب سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے تعلیم غلط فہمیوں کو دور کرنے اور ہندردی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے بین المذاہب مقالمے، ثقافتی تباتلے اور بہمی احترام کو فروغ دے کر ہم اس خلاقوں پر کر سکتے ہیں مزید براہ مذہبی رہنماؤں اور باعثر شخصیات کو اپنے پلیٹ فارمز کو ادم برداشتی کاروائیوں کی مضمت اور ہم اہنگی اور قبولیت کے پیغامات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے فرنڈز، مذہبی اکنیتوں کی تحفظ کو یقینی بنانے میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اہم کردار ہے حکام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہبی بنیادوں پر تشدد کرنے والے افراد کی مکمل چھانبین کریں اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں فرنڈز، جڑا والا کا واقعہ مذہبی ادم برداشت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے ایک بیداری کا کام کر سکتا ہے تعلیم، پین المذاہب مقالمے اور متنوع وقائد کے احترام کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے سے ہم ایک چامعے اور ہم اہنگ معاشرہ بنانے کی راہنوار کر سکتے ہیں آئیے، ہم مذہبی امتیاز کے خلاف متحد ہو کر ایک ایسے پاکستان کے لیے کام کریں جہاں پر ہر شہری خواب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو امن سے رہ سکے اور اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکے ویو سوشل انسائٹ کی اس اپیزور میں آپ میرے ساتھ شامل ہونے کا آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسے تھوٹ پروڈاکنگ کانٹینٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک باخبر رہیں، باختیار رہیں اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے جتو جہد کرتے رہیں اللہ حافظ